السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے ان کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں ایک بات جو میں اپنے ہر اپیسوڈ میں دوراتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے خوابوں کی تعبیر ہم اس لئے بیان نہیں کرتے یا نہیں بیان کر رہے ہیں اس لئے کہ ان کے خواب کی تعبیر معلوم کرنے اور خواب لکھنے کا طریقہ وہ نہیں ہے جس کو میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں جب تک آپ اپنا خواب اس انداز میں نہیں لکھیں گے آپ کی خواب کی تعبیر نہیں بیان کی جا سکے گی تو آج کا پہلا خواب ہے یہ بہت لمبا خواب انہوں نے لکھا ہے اس خواب کا خلاصہ یہ ہے کہتی ہیں السلام علیکم خلاصہ یہ ہے کہ میری بھابی نے دوسری بھابی کے بچے کو چلتا پھرتا ہوا دیکھا یعنی وہ بیمار تھا اور اس سے چلا پھر ابھی نہیں جا رہا تھا اور خواب میں ان کی بھابی نے دیکھا کہ وہ چل پھر رہا ہے ہس رہا ہے کھیل رہا ہے بیمار بچے کو صحت مند اور تندرس اور چلتے پھرتے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے یہ ان کا خواب ہے یہ مہراشتر پونہ سے ہیں محترمہ اگر آپ نے یا آپ کی بھابی نے اپنے بھتیجے کو جو بیمار تھا صحت مند اور تندرس سے دیکھا ہے تو یہ خواب اچھا ہے اور اس خواب میں آپ کے لئے بشارت اور خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت اور شفا نصیب کرے گا اور کسی طرح کی کوئی نہ کوئی خیر اور بھلائی آپ کو ضرور بھی ضرور پہنچے گی یعنی یہ اچھا خواب ہے اس لئے اب آپ کیا کام کریں ایک تو آپ اللہ سے اس بچے کے لئے اپنے لئے اور پری امت کے لئے خصوصاً خیر اور بھلائی کی بیماری سے صحتیابی کی دعا کریں اور دوسرا کام یہ کریں اس بچے کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اگر نماز کا احتمام نہیں کرتے تو ان سے کہیں نماز کا احتمام کریں اور تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ صدقے کا احتمام اس بچے کی جانب سے خوب کریں اللہ تعالیٰ ان عمال کی برکت سے اور اس خواب کی بشارت کی برکت سے اس بچے کو صحت اور شفا نصیب کرے گا اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر مکمل قدرت رکھنے والا ہیں بندوں کا کام تو اپنی بات اپنے آقا اور اپنے رب سے منوانا ہے اور اس کے سامنے بار بار اپلیکیشن اور درخواست کرنا ہے یہی کرتے رہیں خواب میں اسی کی جانب آپ کے لئے بشارت بھی ہے یہ لمبا خواب ہے یہ بھی کہتی ہے سلام علیکم بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اذان سن رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں نے خود بھی اذان پر رہی ہوں لمبا خواب ہے اور اخیر میں یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کو انتقال ہو گئے آٹھ سال تک میں نے کوئی شادی نہیں کی اور اب ایک سال پہلے کر لی ہے اور اب یہ لڑکے کو بیٹے کو ناپنانے کی وجہ سے گھر پہ ہیں یہ ان کے پورے خواب کا خلاصہ ہیں محترمہ یہ آپ نے اذان سننے اور اذان سننے کے ساتھ ساتھ اس کا جواب دینے اور اپنی زبان سے دہرانے کے جو خواب دیکھا ہے یہ خواب بہت اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کا خوف اور تقویٰ نصیب ہوگا آپ کو نیکیوں کی توفیق ہوگی زندگی میں خوشیاں اور خیر ڈھیر ساری آپ کو ملے گی اور جہاں تک بات ہے اس خواب کا آپ کی حالات سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو اس خواب کی برکت سے اللہ آپ کی اس مشکل کو بھی آسان فرما دے گا شہر کے دل میں آپ کے تین نرم پہلو محبت پیدا فرما دے گا اللہ سے دعا کرتی رہیے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو بنانے اور بگاڑنے والا ہے تمام مخلوقات کے دل اللہ کے چھٹکی کے درمیان میں ہیں اللہ کے یہاں اگر کوئی عمل کوئی ادا انسان کی مقبول اور پسند ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے دلوں کو اس کے لئے پھیر دیتا ہے اس لئے ہمت نہ ہاریں حالات کے ساتھ ڈٹی رہیں صبر کا مظاہرہ کریں نماز کی پابندی کا احتمام نہیں کرتی نماز کی پابندی پڑھ کریں خصوصا نمازوں کے بعد اپنی مشکل سے نکلنے اور اس سے آزادی پھانے کے لئے دعائیں پابندی کے ساتھ کرتی رہیں اللہ نے چاہا ہے بہتر ہوگا خیر کا پر معاملہ ہوگا تو یہ آپ کے خواب کی تعبیر بھی ہے اور آپ کے لئے میرے مشورہ اور رائے بھی ہیں یہ کہتے ہیں سلام علیکم ایان ہوں میں ایان ہوں انڈیا سے میں اکثر خواب میں ہوا میں اڑتے دیکھتا ہوں اور لمبے لمبی چھلانگ بھی لگاتا ہوں محترم ایان صاحب والیکم السلام اگر آپ خواب میں اڑتے ہیں تو یہ خواب اچھا ہے عزت اور بزرگی ملنے اللہ کی جانب سے مقبولیت ملنے کی علامت ہے اگر آپ مالی اعتبار سے تنگی سے گزر رہے ہیں کاروبار نہیں چل لہا ہے یا اور کسی طریقے کی مالی کوئی تنگی اور پریشانی ہے تو اس خواب میں یہ بشارت ہے کہ اللہ اس سے بھی آپ کو چھٹکارہ نصیب کر دے گا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ اللہ کے فرضوں کو بجا لائیں اللہ کے فرض درجے کے حکامات کو پورا کریں خصوصا نماز کی پابندی کا احتمام کریں اللہ سے دعائیں کریں صدقہ کریں ان نیکیوں کی برکت سے اور اس خواب کی بشارت سے اللہ آپ کی مشکل کو آسان فرما دے گا لیکن یہ چند کام آپ کو ضرور کرنے ہوں گے اگلا خواب میں روبی میں سلطان پر سے ہوں ہم نے آج نہر میں بہتا پانی دیکھا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے محترمہ وآلہیکم السلام اگر آپ نے نہر میں بہتا ہوا پانی دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتی ہیں کوئی جوب یا کوئی کاروبار یا آپ کے گھر میں کوئی کام کوئی کاروبار یا کوئی جوب یا کہیں لڑکا لڑکی کا یا خود آپ کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو اس خواب میں اس جانب بشارت ہے کہ آپ اس کام کو کر لیں انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں خیر خیرات بھی کرتے رہیں اور اللہ کی جانب سے مطمئن بھی رہیں جو کام جو کاروبار بزنس جوب رشتہ یا جو بھی کوئی اہم کام درپیش آپ کو ہے یا آپ کے گھر والوں کو اس میں دسگی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا اور آپ کی آنکھ پھلیں تو آنکھ پھلنے کے بعد اگر ممکن ہوں تو دوبارہ نہ سوائے جائے معبرین اور تعبیر بیان کرنے والے منع کرتے ہیں خواب دیکھنے کے بعد دوبارہ نہ سوائے جائے اگر ممکن ہوں نیند کا غلقہ ہوں کوئی لقت اور پریشانی ہو تو سو جائیں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے گناہ جی کوئی دن اگر آپ کے بیٹے ہیں ایک اگلی خواب میں دس اہم باتیں شیئر تو اس کی تعبیر یہ ہے امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو اور یہ باتیں آپ کو پسند بھی آئیں یہ آلات کا سامنا ہو سکتا ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں یہ اچھے خواب اور اچھے خوابوں یہ اچھی تعبیر کے لیے پریشانی اور مددگار ثابتی ہوتی ہیں اللہ سے دعا کرنے سے صدقے کا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ بچنے کی برکت سے نماز کی پابندی کرنے سے اللہ ان مشکلوں کو ٹال دیتا ہے اس لئے نماز کی پابندی کریں خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا اتمام کریں اللہ سے خیر اور بھلائی کی امید اور توقع رکھیں باقی زیادہ پریشان نہ ہو اگلا خواب کہتے ہیں میرا نام آمیر ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے اپنے ننیال کا ندی بلکل صاف پانی تھا دونوں سائیڈ سے پانی بہ رہا ہے پوری فل بھری دیکھئے مگر رکی ہوئی اس کا تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں یو پی جلے سر سے ہوں محترم یہ جو آپ نے نہر میں پانی رکا ہوا یا دریا میں پانی رکا ہوا دیکھا ہے اس خواب میں اس جانب اشارہ ہے اور خوشخبری ہے یہ انشاءاللہ مالی فائدہ ہوگا اگر آپ کاروباری اعتبار سے یا رسل حلال کے اعتبار سے تنگی اور پریشانی سے گزر رہی ہیں اللہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا لیکن آپ نے چند کام کرنے ہیں ایک تو اپنے لئے دعا کریں صدقے کا تمام کریں نماز نہیں پڑھتے تو سب سے پہلے تو نماز ابھی سے شروع کر دیں یہ تمام مسائل تمام مشکلوں کا حل پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہے پندرہ سے زیادہ بڑے فائدہ احادیث میں نماز کے پڑھنے کے ذکر کیے گئے ہیں اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی حلال روزی کا اس کی برکت سے انتظام فرما دیتا ہے اس لئے یہ کام آپ ابھی سے شروع کریں یہ حضرت میں نے پرفیوم لگا رہا تھا خواب میں اور اسی وقت یاد آیا کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں بس یہی خواب ہے پلیز بتا دے تعبیر محترم اگر آپ نے اپنے آپ کو خواب میں پرفیوم لگاتا ہوا خوشبو لگاتا ہوا دیکھا تو اچھا خواب ہے نیکی کی توفیق ہوگی بھلائیوں کی توفیق ہوگی اور خیر اور بھلائی آپ کو پہنچے گی اللہ کی جانیف صاحب کے لئے خیر کے بھلائی کے فیصلے ہوں گے گندی اور شرع مخلوق اور گندی اور سوچ اور فکر سے آپ محفوظ رہیں گے لیکن میرا مشورہ آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ پرفیوم نہ لگایا کریں اتر لگایا کریں خوشبو استعمال کرنا سنت ہے لیکن پرفیوم آج کل جو آ رہی ہیں اس میں القول کی آمیزش ہوتی ہے تو بہت سے پرفیوم لگانا جائز نہیں ہوتا اس لئے آپ اتر لگائیں جو صحت کے لئے بھی مفید ہے اور سنت زندہ کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے تو آپ یہ لگائیں یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے تو دوستو یہ ہم نے آج آپ حضرات کی خدمت میں بہت سارے لوگوں کی خواب کی تعبیر ویان کی ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ پروگرام اور یہ اپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے اور جو لوگ نئے جڑ رہے ہیں ان کے لئے ایک بار اور یہ بات میں کلیر کر دوں کہ آپ اگر اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کی کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں اور خواب لکھتے ہوئے بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب کس وقت دیکھا رات میں یا دن میں سونے سے پہلے استخارے کی نیت تو نہیں کی تھی جہاں خواب دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے اور آپ کا نام کیا ہے اس پورے پروسس کو فولو کرتے ہوئے آپ خواب لکھیں گے تو انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ